موسیقی زمانت میں توسیقی درخواست مسترد ہونے کے بعد میاں محمد نواز شریف سات مئی کو سرینڈر کریں گے نواز شریف کو جاتی عمرہ سے جلوس کی صورت میں کورٹ لکپت جیل لے جائے جائے گا لیگی رہنماؤں کا غور رانہ سناؤلہ نے عدالتی فیصلہ مایوس کن قرار دے دیا کہا نواز شریف کو بے گناہی کے باوجود پابندے سلاسل کیا گیا فیصلہ ہمارے لیے بڑا مایوس کن ہے اور اس کے اوپر ہمیں بڑی تشریح ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے مسائل ہیں سات مئی کی شام کو وہ جو ہے وہ کورٹ لکپت جیل اپنے آپ کو جو ہے وہ سرینڈر یا پیس جو ہے وہ اس حکم کے جائے یہ مشکل کام سارے انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی آسان کام وہ کر چکے ہیں قوم میرے سے پوچھتے گی ہم کیسے نکلیں گے اس بران سے جیسے جیسے پاکستان میں سرمایہ کاری ہوتی جائے گی انویسپنٹ آتی جائے گی دولت بڑھتی جائے گی اس پر ٹیکسز بڑھتے جائیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا ان کے پاس پیسہ خرچ کرنے کا آئے گا اس سے مزید اور سرمایہ کاری بڑھے گی اس طرح نکلیں گے ہم کرپشن کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجی ہے کرپشن اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے سابق حکمران آسان کام کر گئے سارے مشکل کام تحریک انصاف کی حکومت ہی کرے گی پانچ سال میں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ پورا کریں گے وزیراعظم عمران خانکار انالا خورڈ میں ریاست کی ذمہ داری ہے ڈی جی اینٹی کرپشن اور وزیراعظم پنجاب سے ملاقات میں کہا کرپشن نے معیشت اور اداروں کو تباہ کیا کرپٹ ناصر کے خلاف کاروائی کو مشن سمجھ کر پورا کیا جائے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی کران خان سن لو اتصاب کرو ہم تمہارا بھی اتصاب کرے گی ملک میں پھر عملیت کا خطرہ ہے ایڈ آرو جو سے بھاگ رہا ہے اس پر بھی لانت اور ایڈ آرو دینے والوں پر بھی لانت ایڈ آرو لینے اور دینے والوں پر لانت بھیجتے ہیں عمران خان سمجھ جائیں یہی حالات رہے تو ملک میں دوبارہ عامریت کا خطرہ ہے لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی کی حکومت پر کڑی تنقید کہا عمران خان سن لیں تم ہمارا اتصاب کر رہے ہو ہم تمہارا اتصاب کریں گے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا بولے نون لیگ میں کوئی گروپ بندی نہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیاں ایک ہی ہے شہباز شریف آئندہ پانچ سے دس دنوں میں واپس آ جائیں گے پہلے بات کر دی ہے نون لیگ کا ایک ہی نیلیٹیو ہے جو نواز شریف کا ہے جو شہباز شریف کا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کرانے انگلینڈ ہر سال دو دفعہ جاتے ہیں ابھی بھی گئے ہوئے اگلے پانچ آٹھ دس دن میں آ جائیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی تقروری کے بعد معاشی ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سٹیٹ بینک اور شیرمن ایف بی آر کو ہٹانے کے بعد بڑی سیٹوں کے لیے اہم ناموں پر مشاورت جاری تاریخ باجوا کی جگہ آئی ایم ایف میں تائینات ڈاکٹر رزا باقر گورنر سٹیٹ بینک کے لیے مضبوط امیدوار رزا باقر اور حفیظ شیخ عالمی مالیاتی داروں میں ساتھ کام کر چکے ہیں چیرمن ایف بی آر کے ڈاکٹر احمد مشتبہ میمن اور جاوید غنی کے نام سامنے آگئے آئی ایم ایف کے کہنے پر وزیر خزانہ اور آئی ایم ایف کے کہنے پر گورنر سٹیٹ بینک لگایا جائے اور چیرمن ایف بی آر لگایا جائے پاکستان کو اس حکومت نے آئی ایم ایف کی کولونی بنا دیا ہے بدکسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں پاکستان کی خودمختاری کا سودا کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم برپور اتجاج کریں گے گاونر سٹیٹ بینک آئینی اہدہ ہے چیرمن ایف بی آر اور گاونر سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے مطالبے پر اہدوں سے ہٹائے گیا لیگی رہنماؤں کا الزام ایسان اقبال کہتے ہیں حکومت نے پاکستان کو آئی ایم ایف کی کولونی بنا دیا شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا دونوں اہم اہدوں پر تبدیلی کارکردگی کی بنیاد پر کی گئی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں سٹیٹ بینک اور چیرمن ایف بی آر کو آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی اٹھایا گیا یہ نہیں میں پہلے آج کر چکا ہوں ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر اٹھایا گیا آپ نے بوجانگیت نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان تینوں میں ان کا نام تو نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں وہ پارٹی کے معاملات نہیں دیکھ رہے ہیں وہ حکومت میں بہت تعبون کر رہے ہیں اور اس لیے یہ کاریاں انٹریبیوز لے رہے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ پرائیم منسٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی جو انٹریبیوز ہیں وہ پرائیم منسٹر کی مرضی سے لی ہیں اس کے بغیر میرا خیال ہے ہوئی وزیرالہ پنجاب پلے انٹریبیوز کے معاملے پر سما کی خبر کی تصدیق جہنگیر ترین وزیراعظم کی مدد کر رہے ہیں عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا سما کے سوال پر ایجاز چہہدری کا جواب کہا شاہ محمود اور گورنر کو جہنگیر ترین سے مطالق سرعام بات نہیں کرنی چاہیے تھی اسد عمر کو ہٹانے میں کیا مسلحت تھی وہ زیراعظم ہی بتا سکتے ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب کا عاصف علی زرداری کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات ریفرنس کا حصہ ہوں گے جوائنٹ وینچر کیس میں سابق صدر گیارہ مئی کو نیب میں طلب ملک ریاض کے دامہ زین ملک کو سوال نامہ بھیجوا دیا گیا تحریری جواب کے لیے دس روز کی محلت گورنر پنجاب نے نئے بلدیاتی نظام کے بل پر دستخط کر دیئے صوبے بھر میں بلدیاتی دارے تحلیل ہو گئے لوکل بوڈیز کے نئے الیکشن ایک سال کرانا ہوں گے زلا اور یونین کاؤنسل کا نظام ختم شہروں میں مینسپل اور دیہات میں ویلچ کاؤنسل بنے گی نئے بلدیاتی داروں کی مدد چار سال ہوگی پاک افغان سرط پر بار لگانے کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو جانے والے فوجی جوانوں کی پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین لانس نائک محمد علی کو جہلم میں سپردخاق کیا گیا پاک فوج کے دستے کی سلامی سپاہی امداد اللہ کی نماز جنازہ لکی مروت میں ادا کی گئی آبائی لاقے مشا منصور میں سپردخاق موسیقی کراچی میں سندھ بھر کی نرسز کا پریس کلاب کے باہر دھرنا چھٹے روز بھی جاری بلاول بھٹو گزشتہ روز پریس کلاب آئے اور فریاد تک نہ سنی محافظوں کے حصار میں خاموشی سے چلتے بنے نرسز چیئرمن پیپلز پارٹی پر برہم الاؤنسز میں اضافے سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ سن میٹس کے مریضوں میں اضافہ رتو ڈیروں میں مزید 31 افراد میں اچ آئی وی وائرس کی تصدیق متاثرہ مریضوں کی تعداد 128 تک جا پہنچی 100 سے زائد بچے بھی شامل ہیں متاثرہ افراد کی سنچری مکمل ہونے پر بلاول کی پھپو فریال دالپور کو خیال آ گیا رتو ڈیروں میں اسپتال کا دورہ ہیدراباد میں بھی روہ سال 43 افراد میں اچ آئی وی وائرس کی تصدیق کا انکشاف پہلے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اب انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن نہ بننے پر مقتول خلیل کے اہل خانہ کا پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا بڑھے والد کا سخت گرمی میں فیملی کے ہمراہ احتجاج وزیراعظم کو وعدہ یاد دلاتے رہے انصاف ملنے تک گھر نہ جانے کا اعلان نوشیرہ میں دس سالہ معصوم بچے کے قتل کی گتھی سلج گئی قاتل پڑوسی بھائی نکلے جو خود بھی کم عمر ہیں دوران تفتیش رہان کے ساتھ بدفیلی اور قتل کا اعتراف مقتول بچے کی لاش دو روز قبل کھیتوں سے ملی تھی پہلے میرے مریض کا علاج کرو مردان کے اسپتال میں مریضہ کے ساتھ آئے شخص نے فائرنگ کر دی اسپتال کا ملازم جانبھق اسپتال عملے کا لاش روڈ پر رکھ کر احتجاج پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اسپتالوں کے ممکنان اچھکاری کے خلاف پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال کا تیسرا دن تمام سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا ملتان کے چلڈرن اسپتال میں والدین بیمار بچوں کو گود میں اٹھائے علاج کے لیے ترستے رہے مگر ڈاکٹرز کو کوئی رحم نہ آیا اسپتال میں یومیہ دو ہزار بچوں کا علاج کیا جاتا ہے جامعہ کراچے کے وائس چانسلر ڈاکٹر اجمل خان کو سفر دے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ جماعت اسلام کی راہنما عسامہ ریزی نے پڑھائی گورنر سندران اسمائل وزیر تعلیم سردار شاہ مصطفیٰ کمال اور فیصل سبزواری سمیت دیگر سیاسی راہنما بھی شریک ہوئے ڈاکٹر اجمل گزشتہ روز حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے پہلا روزہ کب ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا میک میں موسمیات کے مطابق کل چاند نظر آنے کا امکان نہیں پہلا روزہ منگل سات مئی کو ہو سکتا ہے شروب بندی نہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیاں ایک ہی ہے شہباز شریف آئندہ پانچ سے دس دنوں میں واپس آ جائیں گے پہلے بات کر دی ہے نواز شریف کا ایک ہی ناریٹیو ہے جو نواز شریف کا ہے جو شہباز شریف کا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کرانے انگلینڈ ہر سال دو دفعہ جاتے ہیں ابھی بھی گئے ہوئے اگلے پانچ آٹھ دس دن میں آ جائیں گے مشیر خزانہ حفظی شیخ کی تقرری کے بعد معاشی ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سٹیٹ وینک اور شیرمن ایف بی آر کو ہٹانے کے بعد بڑی سیٹوں کے لیے اہم ناموں پر مشاورت جاری تاریخ باجوا کی جگہ آئی ایم ایف بے تائینات ڈاکٹر رزا باقر گورنر سٹیٹ بینک کے لیے مضبوط امیدوار رزا باقر اور حفظ شیخ عالمی مالیاتی داروں میں ساتھ کام کر چکے ہیں شیرمن ایف بی آر کے ڈاکٹر احمد مشتبہ میمن اور جاوید غنی کے نام سامنے آ گئے آئی ایم ایف کے کہنے پر وزیر خزانہ اور آئی ایم ایف کے کہنے پر گورنر سٹیٹ بینک لگایا جائے اور چیرمن ایف بی آر لگایا جائے پاکستان کو اس حکومت نے آئی ایم ایف کی کولونی بنا دیا ہے بدقسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم برپور اتجاج کریں گے گاونر سٹیٹ بینک آئینی اہدہ ہے چیرمن ایف بی آر اور گاونر سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے مطالبے پر اہدو سے ہٹائے گیا لیگی رہنماوں کا الزام ایسان اقبال کہتے ہیں حکومت نے پاکستان کو آئی ایم ایف کی کولونی بنا دیا شاہ محمود قریشی نے اوپوزیشن کا دعوی مسترد کر دیا کہا دونوں اہم اہدو پر تبدیلی کارکردگی کی بنیاد پر کی گئی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں سٹیٹ بینک اور چیرمن ایف بی آر کو آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی اٹائیا گیا جی نہیں میں پہلے آج کر چکا ہوں ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر اٹائیا گیا تو آپ نے ان تینوں میں ان کا نام تو نہیں دیکھ رہے نہیں وہ پارٹی کے معاملات نہیں دیکھ رہے وہ حکومت میں بہت تابن کر رہے ہیں اور اس لیے یہ کاریاں انٹریوز لے رہے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی جو انٹریوز ہیں وہ پرائم منسٹر کی مردی سے لیے ہیں اس کے بغیر میرا خیال ہے ہوئی موسیرعالہ پنجاب کے انٹریوز کے معاملے پر سما کی خبر کی تصدیق جہنگیر ترین وزیراعظم کی مدد کر رہے ہیں عمران خان کی مرسی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا سما کے سوال پر ایجاز چوہدری کا جواب کہا شاہ محمود اور گورنر کو جہنگیر ترین سے مطالق سرعام بات نہیں کرنی شاہیے تھی اسد عمر کو ہٹانے میں کیا مسئلہت تھی موسیرعظم ہی بتا سکتے ہیں جالی اکاؤنس کیس میں نیب کا عاصف علی زرداری کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات ریفرنس کا حصہ ہوں گے جوائنٹ وینچر کیس میں سابق صدر گیارہ مئی کو نیب میں طلب ملک ریاض کے دامہ زین ملک کو سوال نامہ بھیجوا دیا گیا تحریری جواب کے لیے دس روز کی محلت موسیقی موسیقی گورنر پنجاب نے نئے بلدیاتی نظام کے بل پر دستخط کر دیئے صوبے بھر میں بلدیاتی دارے تحلیل ہو گئے لوکل باڈیز کے نئے الیکشن ایک سال کرانا ہوں گے زلہ اور یونین کاؤنسل کا نظام ختم شہروں میں مینسپل اور دیہات میں ویلچ کاؤنسل بنے گی نئے بلدیاتی داروں کے مدت چار سال ہوگی موسیقی موسیقی پاک افغان سرط پر بار لگانے کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو جانے والے فوجی جوانوں کی پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین لانس نائک محمد علی کو جہلم میں سپردخاق کیا گیا پاک فوج کے دستے کی سلامی سپاہی امداد اللہ کی نماز جنازہ لکی مروت میں ادا کی گئی آبائی لاقے مشاہ منصور میں سپردخاق موسیقی 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 کل ہم لوگوں نے شام تک انتظار کیا بلاول بھٹو آئے تو یوں نکل گئے جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی بلاول تیرے شہر میں اندھیر ہے اندھیر ہے سندھ میں اندھیر ہے اور بلاول آیا اور کنی کترہ کے چلے کراچی میں سندھ بھر کی نرسز کا پریس کلاب کے باہر دھرنا چھٹے روز بھی جاری بلاول بھٹو گزشتہ روز پریس کلاب آئے اور فریاد تک نہ سنی محافظوں کے حصار میں خاموشی سے چلتے بنے نرسز چیئرمن پیپلز فارٹی پر برہم علاؤنسز میں اضافے سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ سن میں ایٹس کے مریضوں میں اضافہ رتو ڈیروں میں مزید 31 افراد میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق متاثرہ مریضوں کی تعداد 128 تک جا پہنچی سو سے زائد بچے بھی شامل ہیں متاثرہ افراد کی سنچری مکمل ہونے پر بلاول کی پھپو فریال دالپور کو خیال آ گیا رتو ڈیروں میں اسپتال کا دورہ ہیدر آباد میں بھی روہ سال 43 افراد میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق کا انکشاف پہلے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اب انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن نہ بننے پر مقتول خلیل کے اہل خانہ کا پنجاب اسملی کے باہر دھرنا بڑھے والد کا سخت گرمی میں فیملی کے ہمراہ احتجاج وزیراعظم کو وعدہ یاد دلاتے رہے انصاف ملنے تک گھر نہ جانے کا اعلان نوشیرہ میں دس سالہ معصوم بچے کے قتل کی گتھی سلج گئی قاتل پڑوسی بھائی نکلے جو خود بھی کم عمر ہیں دوران تفتیش رہان کے ساتھ بدفیلی اور قتل کا اطراف مقتول بچے کی لاش دو روز قبل کھیتوں سے ملی تھی پہلے میرے مریض کا علاج کرو مردان کے اسپطال میں مریضہ کے ساتھ آئے شخص نے